بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم نظرین روک کچن ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن سموکی اس کے لیے میں نے چکن لے لیا ہے یہ ٹو کے جی سے زیادہ ہے اور یہ میں نے باقی سارے سپائس لے لیے ہیں جن میں ہے یہ تھوڑا سا میں نے تکا مسالہ لے لیے لیسن ادھرک کا پیسٹ چاٹ مسالہ دنیا پاوڈر لال مرچ پاوڈر حلدی پاوڈر دہی لے لیے میں نے کٹیوی مرچ نمک اور گل مسالہ پاوڈر تو سب سے پہلے میں نے چکن کو اچھی طرح دھوکے اس کو ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیا تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اس کے ساتھ میں یہ سارے سپائس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو مرینک کر کے دو سے تین گھنٹے کے لیے اچھی طرح رکھ دوں گی تاکہ یہ مسالے اچھی طرح اس کے اندر جرد ہو جائیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھی ریسپی ہے اور بہت مزے کا بہت ٹیسٹی یہ بنتا ہے میری فیملی کو تو یہ بہت پسند ہے آجونی کے فرمائش پہ میں بنا رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو بھی میری ریسپی پسند آئے گی اب ان سب کو میں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مسالہ مکس کر دوں گی تاکہ یہ مسالہ ان بوٹی کے اوپر اچھی طرح مکس ہو جائیں جی تو فرنڈز میں نے اس کو اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے سارے مسالے اس کے اندر مکس کر دیے اچھی طرح میری نیٹ کر کے رکھ دیے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی اس کے بعد میں آپ کو نیکس ٹپ پتاؤں گی کہ ہم نے کیا کر دیں جی تو فرنڈز میں نے اپنے چکن کو میری نیٹ کر کے رکھ دیا تھا اب میں اس کی گریوی کی طرف چلتی ہوں تو اس کے لیے مجھے ڈیڑ کلو ٹماٹر چاہیے کیونکہ اس میں پیاز کام یوز ہوتا ہے یہ سارا ٹماٹر سے ہی میں بناوں گی اور یہ درمیانے سائز کے تین پیاز ہے گرم سالہ ایک باول دہن کا حلدی پاوڈر دنیا پاوڈر لال میرچ پاوڈر اور یہ تین سے چار عدد سبز مرچ کٹ لیں یہ بہت تیز والی نہیں ہے نورمل والی ہے اور یہ تکا مسالہ کٹی بھی مرچ لیمن جوس آپ لے لیں یہ اگر فریش لیمن ہے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ میں نے فریش لیمن چار لیا اور ان کا مینہ جوس نکال کے رکھ لیا اگر آپ کے پاس فریش لیمن نہیں ہے تو آپ لیمن جوس بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ لیسن عدرک میں نے کٹ کے رکھ لیا ان ساری چیزوں کو میں اچھے ترہ سیں ان ساری چیزوں کو میں اچھی ترہ سے ان ساری چیزوں کو میں دع لیں سب سے پہلے میں ٹماٹر اور پیاس کی کٹنگ کر لیتی ہوں جی تو فرنس میں نے اب ان سارے چیزوں کی کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے پیاس بھی کٹ لیے ہیں اور ٹماٹر بھی کٹ لیے ہیں اب میں یہ بلینڈر لے لیتی ہوں اور ان کو بلینڈ کر دوں گی یہ سارے چیزیں میں بلینڈر کے جنگ میں ڈال دوں گی اور ان کو اچھی طرح مکس کر دوں گی تھوڑا پیاس ایڈ کر دوں گی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کو بلینڈ کر لوں گی اور یہ مسالے بھی اچھی طرح پھر میں سارے اس میں ایڈ کر کے بلینڈ کروں گی کیونکہ اب یہ سارا نہیں آرہا اس کے اندر دہیں ایڈ کر دوں گی گھر مسالہ ہلڈی پاوڈر بہت ہی اچھی بہت ہی قوک ریسپی ہے بہت ہی مزے دار بننے والی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے لیمن جوس سپل میرچ دھوڑا مرچ اور تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اس کے اندر جی تو فرینڈز اب میں نے ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دی ہے جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اب میں اس کو بلینڈ کر دوں گی اور یہ جو باقی رہ گئی ہیں ٹماٹر اور پیاس بلینڈ کر دوں گی جی تو فرینڈز یہ بلینڈ ہو چکے اب میں اس کو نکال لوں گی اور جو باقی ہمارا رہ گیا تھا پیاز اور ٹماٹر میں ان کو اسی میں ڈال کے بلینڈ کر دوں گی بلینڈ کر دوں گی جی تو فرینڈز ہمارا جو باقی رہ گیا تھا وہ اس کو بھی میں نے کر لیا میں ان کو اچھی ترہ مکس کر دوں گی ایک سپون کی مدد سے اور فلیم آن کر دوں گی اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ ہماری گرہویں اچھی ترہا ریٹی ہو جائے ابھی میں نے فل فلیم ہی بلکل میں اس کو ہائی فلیم میں بناوں گی تاکہ یہ آستا آستا یہ جو ہے ہماری گرہویں ریڈی ہو جائے اس کے بعد میں اس میں اور چیزیں ایڈ کروں گی جی تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری گرہویں اب تیار ہو رہی ہے اور اس میں بائل آنا شروع ہو گیا سا سا چمچ ہلاتے رہے تاکہ یہ نیچے سے ساتھ نہ چپک جائے اور ہمارے چکن کو بھی ٹائم ہو چکا ہے بھر یہ تھوڑی دیر تک میں اس کو بھی فرائے کروں گی آپ نے چمچ پلیز ضرور ہلانی ہے تاکہ یہ نیچے سے ساتھ نہ چپک جائے ایسے اس کو نہیں چھوڑ دینا جی تو فرینڈز اس کو چکن کو بھی میرینیٹ ہوئے دو سے ڈھائی گھنٹے ہو چکے ہیں اور دوسری سائے پہ ہماری گریوی ریڈی ہوگی ہے اب میں نے ایک پتیلا رکھ دیئے اور فل فلیم کی ہے اور اس میں آئل ڈال دوں گی میں آئل اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو یہ سارا چکن میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو پانچ سے داس منٹ کے لیے فرائے کروں گی اس کے اندر جی تو فرینڈز ہمارا آئل اچھی طرح گرم ہو گیا اب میں یہ چکن پیسز اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی آئسا آئسا اور فلیم میں میڈیم کر دیں آپ کا ہے تو اس کو ایسے بھی فرائے کر کے تھا سکتے ہیں ایسے بھی اس کا ٹیس بہت مجھے کا ہے اگر کا ہے تو آپ اس کا ساراں بھی بنا سکتے ہیں دونوں طریقے سے یہ استعمال ہو سکتا ہے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں نیٹے سے چمچ ہلا کے اس کو اس کا ڈریکشن چینج کریں ہوں گی یہ ہے تو فرینڈ یہاں پہ ہمارا چکن پر آئے ہو رہا ہے ٹھیک ہے پانچ س چھ منٹ کے لئے میں اس کو پھر کروں گی جیسے کہ اب دیکھ رہا ہوں گے ما شاء اللہ بھلہ پیارا کلر آ رہا ہے اور اس کے اندر اس کے اندر جو گریوی میری بند کے ریڈی ہوگی اس کا فلیم یا میں کر دیتی ہوں بند پھر ایڈ کر دیں چاہ سے پانچ منٹ کے لئے ٹکن فرائے ہونے کے بعد میں وہ جو کربی بنائی ہے آپ کو الگ سے بنانے ہی سکھائی ہے وہ میں اس کے بیچ میں ایڈ کر دوں گی بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آرہی ہوں گی ہمارا چکن فرائے ہو چکا ہے اور اس طرح فرائے کرنے سے ایک سے چکن کی سمیل ختم ہو جاتی ہے دوسرا چکن بہت اچھے طریقے سے بندہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے چکن بلکل فرائے ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر وہ جو گریوی میں نے الگ سے بنائی تھی وہ ایڈ کر دوں گی جو میں نے ٹوماٹر کا پیسٹ اور اس کے بیٹ میں سارے سپائز ڈال کے میں نے اس کے بیچ میں ایڈ کر دیا اب اس کو پکنے کے لیے تھوڑی دیر چھوڑ دوں گی کیونکہ چکن کا اپنا بھی تھوڑا سا پانی ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے میں پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائیں اور اس کے بعد انشاءال آپ دیکھیں گے اس کا کتنا پیارا کلر آئے گا بہت ہی پیارا فلیور اس کا آئے گا بہت ہی مزے کہ یہ ایک ایزی ریسپی ہے بہت ہی ٹی آپ میمانوں کو بنا کے کھلائیں اپنے فرینڈز ان فیملیز کو کھلائیں سب بہت پسند کریں گے اس کو امید کرتی ہوں میری ریسپی آپ کو پسند آ رہی ہوں گی پسند آ رہی ہوں تو میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریں ویڈیوز کو لائک ہے شیئر کریں اور کمنٹس کریں جی تو فرینڈز آپ دیکھت ہوں گے ماشاءاللہ اس کی بہت پیاری لکھ آ چکی ہے اب یہاں پر آ کر میں تھوڑا نمک ایڈ کر دوں گی کیونکہ پہلے میرے اس کو نمک صرف میرینیٹ کرتے ہوئے ڈالا تھا بعد میں اس لئے نہیں ڈالا کیونکہ ہمارا پہلے سے نمک ڈال دے تو بوٹی جو ہے وہ ہڈڈی سے لگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لئے اس سٹیپ میں آ کے میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ماشاءاللہ لکھ بہت پیاری آ رہی آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت مزے کا سانند بن رہا ہے ہمارا سموکی چکل فرینڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ اس کا کلر بہت پیارا آ گیا اب میں اس کی آنچ جو ہے وہ کم کر دوں گی تاکہ جو ہمارا گوشت ہے اچھی طرح سے گل جائے اس کی خوشبو بہت ہی مزے دار ہے بہت مزے دار خوشبو آ رہی ہے اب میں میڈیم آنچ کر دوں گی میڈیم سو بھی تھوڑا کام رکھوں گی تاکہ یہ جو ہماری بھوٹی اچھی طرح سے گل جائیں سوٹ لگٹو بھی اچھا کام رکھوں گی سوٹ اچھا ہمارے ماشاءاللہ ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہوگا کس کا کلر کتنا پیارا ہے اور یہاں پر ہمیں ایڈ کر دوں گی ساتھ ہرا دھنیا اور ہری مرچے اور پھر اس کو مکس کر دوں گی ماشاءاللہ بہت پیاری لکھ آگئی ہے ساتھ ہی میں نے چارکول رکھ دیا اس کو گرم ہونے کے لیے ہم اس کو سموکی کریں گے یہ میں نے رکھ دیا ساتھ چارکول اور میں اس کو سموکی کروں گی جی تو فرینڈز میرا چکن ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں اس کو سموکی کرنے لگی ہوں چارکول بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں اس کو اس میں ٹرانسفر کر دوں گی تھوڑا سا آئل ڈال دوں گی اس کے اندر جی تو فرینڈز چار سے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی اس کے بعد میں اس کو چیک کروں گی جی تو فرینڈز ہمارا سموکی چکن بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے کے ساتھ ایرخ کچن آپ سے اجازت چاہیں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی